میرا سارا سے نکا ہو چکا ہے چلو گاڑی ہی بیٹھیں جائے یہاں سے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے ایسا کیسے چھکتا ہے تب ہی میری باہ سنو تب ہی رکھو میرے پاس تو صرف ایک آپ ہی ہیں میری بیمار ماں اور کتنے دکھ جہلے گی لفظ احساسات کو وہ پوری طرح ادا کرنے سے کاثر ہیں دنیا کی کوئی بھی زبان محبت کی مسکراہت کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتی مجھے لگتا ہے کہ لینگوڈز بنا ہی سلیہ گئی ہیں کہ جو باتیں ہم کہنا نہیں چاہتے وہ ہم چھوٹ بڑھ کے چھپا سکیں ایسا نہیں ہے میں نے تو ایسا ہی محسوس کیا کہ لوگ جو کہہ رہے ہوتے ان کی آنکھیں اس کی نفی کر رہی ہوتی خیر آپ کی اوبزرویشن زیادہ ہے اس میں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس محبے میں لڑکیاں زیادہ حساس ہوتی ہیں ان کی چھٹی حصد زیادہ تیز ہوتی ہے اچھا ہمیر آپ کیا بات کرنا چاہتے تھے دیکھو تابیر بعض ایک ہوت انسان کو ایسے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں جو اس کے لیے زہر کے گھونٹ کے سبا کچھ بھی نہیں صرف اس لیے کہ اس کے ساتھ جڑے رشتے اس کی ذات سے بڑھ کر اس کے لیے عزیز ہوتے ہیں یعنی ہم کسی اور کے لیے جیہ رہے ہوتے ہیں اگر ہم ان سے دور جانا بھی چاہیں تو نہیں جا سکتے خیریت ایسا کیا ہے امر بتائیں اگر میں کوئی ایسا فیصلہ کر لو جو تمہیں پسند نہ آئے تو کیا تم اسے ایسپٹ کر لوگی تابیر کچھ پوشا میں نے آپ کی جدائی کے علاوہ میں سب کچھ پرداشت کر لوں گی ہم کبھی بھی جدہ نہیں ہو سکتے ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے امر تابیر وہ میرا سہارہ سے نکاح ہو چکا تابیر 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 میری வாசனோ تابیر 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 میری بات سنو تابیر رکھو کیا ہو گیا تمہیں تابیر تابیر آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاکی امر تابیر میری بات تو سنو یا چلو گاڑی بیٹھو جائے یہاں سے مجھے میرے حال پر چھوڑ دے سا کیایسے چھتا ہے چلو گاڑی بیٹھو امر میں نے کہا چلو لیٹھو گاڑی میں لیٹھو گاڑی میں تابیر تم تم میری مشبوری کیوں نہیں سمجھ رہی یہ فیصلہ میں نے اپنی خوشی سے نہیں کیا مشبور تھا میں میں نے امی سے صرف عہد کیا کہ سب کی باتات جسے ان امی بھرات دے کر واپس جا رہی تھی میں نے روکا صرف تمہاری اور تمہاری فیملی کی عزت کی خاطر اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ماما جو کہیں گی جیسا کہیں گی میں بیسا ہی کروں گا لیکن پلیز آم ایسا مت کریں مجھے کیا خبر تھی کہ مجھے بیرے ہی الفاظ بس اس طرح سے وہ گھتے پڑھیں گے خدا کیلئے تابعید میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو بس احمر رہنے دیں مجھے صفائیہ نہ دیں میں تو میں صفائیہ نہیں دے رہا صرف اصل صورتحال بتا رہا جس کی وجہ سے مجھے سب کرنا پڑا تابعید یہ سب میری خام و خیال میں بھی نہیں تھا اور میں ابھی بھی امی کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا کہ پلیز ماما ایسا مت کریں میں اور تابع کہیں اور شکل ہو جائیں گے میں پوری کوشش کروں گا سمجھانے کیوں گا تم پلیز مرا ساتھ دو میں نے یہاں اتنی تکلیفیں کس کے لیے اٹھائی میرے پاس تو صرف ایک آپ ہی ہے اب وہ آپ کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہیں میرے پاس کیا رہ جائے گا امر میں کس مان سے رہوں گی کل کو جب ان کا دل چاہے گا مجھے اس گھر سے ہی نکال دیں گی میری بیمار ماں اور کتنے دکھ جھیلے گی مت کریں اتنا ظلم امر تابیر میں نے تمہیں ساری صورتحال بتائی ہے میں نے ماما سے وعدہ کیا ہوا میں اپنے اہد کا پابند ہوں پلیس میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو ٹرائی ٹو انڈسٹانڈ میں صرف تم سے تمہارا ساتھ مانگ رہا ہوں آپ ان کو انکار بھی تو کر سکتے تھے پھر وہی بات تابیر میں انہیں انکار نہیں کر سکتا میں نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے توڑ دو اپنا وعدہ نہیں اپنی بھائیں اپنا وعدہ اور رہے ہیں اس کے ساتھ خوش خدا کری تابیر میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو تم اس دنیا میں میری پہلے اور آخر ترجیح تم ہو میں تمہیں کمپنی کا چیر برزم نہیں بنا دیا ہے پلیس میرا ساتھ دو میں لفظوں سے نہیں بہلنے والی مجھے پتہ ہے آپ کو مجھ سے چھینا جا رہا ہے مجھے اندازہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے رکھیں وہ اپنے احمر کو اپنے پاس پہلے دن سے جو اب تک دیکھا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے یہ گھر نہیں بسنے والا احمر پھر وہ بات تم سوچتے کیوں نہیں ہو میری بات کو مجھ بھی بھروسہ کرتی ہوں تو پورا بھروسہ کرو پلیس احمر 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 میری آپ میں میری آپ میں میری آپ میں کبھی اچھے نہ بھی لگے زندگی